آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیکی یوٹی اپ ڈیٹ اور میں آپ کا مزبان روبین چودری ایک وار پھر سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم موجود ہیں بلاک پرمنڈل میں اور بلاک پرمنڈل میں آخر مندروں کا شہر کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں کافی آج تو سب سے پہلے تو میں لوڑی کی سب کو بہت بہت مبارکے دیتا ہوں جنہیں بھی جیکی یوٹی اپ ڈیٹ کے ویورز ہیں آئیے کچھ لوگ یہاں پہ ٹورسٹ کے طور پہ اور مادہ کے چرنوں میں آئے ہیں ان سے بات چیز کرتے ہیں یہ کون سا کھڑا نکال رہے ہیں جناب آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں آپ چنڈگڑ سے یہاں پہ سپیشلی آپ پرمنڈل گھومنے کے لیے ہیں نہیں سپیشلی میرے نانو جی کی ڈیتھ ہوگے تو اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اپنے سارے پوروجو کے لیے مطح دیکھنے اور پریہ کرنے آئے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہے سکشانتی سے رہے تو اب ہم نے یہ گنگا ماتا کا پانی کھوڑا ہے جو کہ بہت 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 سال پرانا ہے اس کو گپت کا گنگا کہتے ہیں اور اسی سے ہاتھ مو دوتے ہیں تاکہ ہم سچے ہو کے یہاں سے جائیں اور بھی کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات کروائیں گے ہم اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مطلب جو ہمارے پوروجو سے وہ یہی کہتے تھے چار سال ساڑھے تین سال پہلے میری مدر کی ڈیت ہوئی تھی میری ماسی جی کی بھی تو ان کے بھی ہم سب جو بھی کرم جو تھے وہ یہاں ہی کر رہے تھے ان کے اور ابھی میرے فادر صاحب کی ڈیت ہوئی ہے تو سب نے یہی بولا کہ یہاں پہ وہ خود ہی بول کے گئے تھے کہ میرا جو بھی کروگے کرم کریا جو بھی ہوگا یہ آسے تین سو سال پرانا مندر ہے بہت پویتر مندر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہری دوار جانے سے یہاں آئیں اور سارے ہمیں بہت اچھا لگا اور ہمارے مند کی شانتی ملی ہمیں کہ یہ آج مطلب سال کی جو سب سے بڑی مسیح ہوتی ہے لوڑی کی وہ آج ہے تو نئے سال کی پہلی مسیح ہے یہ بیسیکلی آپ کہاں سے میں بیسیکلی چنڈگٹ سے ہوں چنڈگٹ سے آپ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ بلاک پر مندر میں آئے اور کافی مندروں کا ایک چھوٹا سا شہر ہے کیا کچھ فیل ہوتا ہے جب انسان ایک ایک لگ گیریے میں آتا ہے اور نیچرل بیوٹی دیکھتا ہے اور جو باتاورن ہے یہاں بہت اچھا باتاورن ہے مینز کی تین سو سال پرانا مندر ہے ہمیں آج پتا چلا ہے کہ یہاں کے جو مورتیاں بنائی گئی ہیں وہ بھی پہاڑوں کو مطلب کٹ کے ان سے بنائی گئی ہیں اور یہاں کا جو جو بھی مطلب کچھ ہوتا ہے وہ سب اپنے من کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم لوگ مطلب یہاں آئے ہیں اور ہم یہی ارداس کرتے ہیں بھابا جی سے گرو جی سے کہ جو بھی ہے سب کو ہمارے جتنے پوروج ہیں سب کو سکھ شانتی دیں اور جو بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ایک جگہ ہی بیٹھے اور آرامت کے اور پیچھے تھانڈ رکھیں ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ چنڈی گڑ کے کچھ لوگ اور ان کا کہنا ہے وہ آپ صاف لفظوں میں آپ نے سنا کہ آخر وہ اتنی دور سے یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ پرمنڈل جو ستھان ہے ایک بہت ہی ایک جب ماتا کے چرنوں میں کوئی آتا ہے تو کافی ایک سکون ہوتا ہے بندے کو سکون ایک سکون کی زندگی فیل ہوتی ہے جب ایک لگ انسان دکھی ہو جاتا ہے کسی بھی کام سے تو کہیں نہ کہیں جب ایک اس پرماتما کا جا کسی چرنوں میں آتی ہیں تو کافی کچھ سکون کی کچھ الکسی زندگی ہو جاتی ہے سکون ملتا ہے زندگی میں یہ کچھ اور سکس ہیں ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں آخر آپ کا یہ آنے کا یہاں پہ آپ کا خیر مدد چکریہ میں کہاں سے جمہو سے ہوں جمہو سے ہوں جمہو کونسی جگہ سے ہم چنی سے ہیں چنی سے آپ اتنی دور آئے آج لوڑی کی بہت بہت مبارک ہیں اور آپ یہاں پہ بلوگ پرمانٹل میں آئے اور کیا کچھ دیکھنے کو ملا کیا کچھ فیل ہوتا ہے جب ایک الگ سے وہاں پہ سیٹی میں تو کافی محول ہے اور آپ اس ایریے میں آئے یہاں پہ پہلے بھی ہم لوگ آتے رہتے تھے لیکن یہاں پہ ابھی جو روڈز میں نے دیکھے بہت اچھے ہو گئے ہیں پلس یہاں پہ انوارنمنٹ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ یہ تو پرچین جگہ ہے کہ یہاں پہ شنان کرنے آتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ بھی یہاں پہ شنان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور میرے جو فادر انلاو ہیں ان کا دھیان تو ہو گیا تھا تھوڑے دن پہلے تو ابھی ان کے ہی کرم جو کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ اور یہاں پہ شیو لنگ پہ پانی وغیرہ چڑھانا تھا وہاں پہ چڑھایا ساتھ میں جو جلانی سے وہ بھی جلائی اور بہت پرچین مندر ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی پانی ڈالتے رہو تو پانی لیول سیم رہتا ہے تو باقی بہت اچھا ہے اور انوارنمنٹ بھی اچھا ہے سب کچھ اچھا یہاں ناظرین یہ تھا پرمنڈل کے کافی ٹوریسٹ ایریا اور آج آپ لوگوں نے یوٹی اپڈیٹ کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کافی لوگوں کا آنا جانا ہے اور کافی کچھ لوگوں کا کہنا ہے آئیے اتنے ٹوریسٹ آئے ہیں اور کسی کی مریتی ہو جاتی ہے وہ اس طریقے سے لوگ آتے ہیں میرا نام سنتوش ہے میں اپنے جیڑ کرم کرنے آئی ہوں ہم تلاب کھڑکا سے ہیں تو ان کا کرم کروانے آئے بڑا پورانا مندر ہے جہاں پہ بہت اچھا کرم کرتے پوری پید پیمیلی لے آئے سبح سے آئے آئے اچھ جگہ آئے سب اپنے بچوں پورے پریبار سمیت آئے ہم چاہ سیدھر ہو جائے یہاں کی جو 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 جرد وہ 300 سال پورانی ہے اس کا بہت محتو ہے کہ یہ جو بہت پورانی اور آج تک کبھی بوجی نہیں ہمیشہ جلتی رہی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کچھ جو دور دراز ایریے سے لوگ آئے تھے جو آپ لوگوں نے خاص لبزوں پہ سنا جو جو کچھ بھی کہا وہ آپ لوگ ہیں آپ جو ڑی رہیں جی کی یو